فیصل مورنہ صاحب یہ بتائیے کہ پرٹرینٹ جواب دینا ہے اگر آپ جواب نہ دینا چاہے آپ نو کومنٹس کہہ دی جائے گا لیکن آپ نے اس سوال کے جواب میں مجھے گھومانا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا سکینڈل آ رہا ہے ایلیجیڈلی آفیسلی الزام کی حد تک ہی آ رہا ہے فراغ ہوگی صاحبہ کے اوپر اور اس کا تانہ بانہ بشرا بی بی صاحبہ سے مل رہا ہے کہ اربوں روپے کی پروپٹیز نکلی ہیں ساڑھے تین سال میں عمران خان صاحب کے دور میں اگر مبینہ طور پر کسی ایک پاکستان کی سٹیزن نے ترقی کیے تو وہ تو فرق ہو گئی ہیں اس کا بشرا بی بی سے کیا تعلق ہے کیا کرپشن کے الزامات کا سوتا یا کھرا جو ہے وہ بشرا بی بی تک جاتا ہے یا نہیں جاتا یار کلیرلی بتائیں مجھے ڈپلومیٹک نہیں ہونا اس جواب میں یا کہہ دیں نو کومنٹس میں آگے چلا جاؤں گا آپ تو اتنا عرصہ ساتھ رہے لوگ کے دیکھیں کامران شاہد صاحب دیکھیں کامران شاہد صاحب جی پانچ خواتین نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلائی ہے پاکستان کا بھٹا بھٹا ہے پاکستان کی تباہی کیے پاکستان میں کرپشن کیے پاکستان میں طفان کیا ہے پاکستان میں ان میں سے کئیوں کو فیسلیٹیٹ کر کے ملک سے بھار بھگایا گیا ہے اس میں سے ایک سانڈ کو بھی جو سیت میں بھی سانڈ ہو گیا تھا دولت میں بھی سانڈ ہو گیا تھا اس کو بھی مفہور کرایا گیا ہے یہ سب کھیل رہے ہیں اور اس کی ساری اتھاریٹیشن اتھاریٹیٹیو اتھاریٹی پرائم میسٹر ہاؤس سے چل رہی تھی تو میں ادھر تک تو بات کر سکتا ہوں اور میں پھر آپ کو ایک اور بات بھی یہ کر سکتا ہوں کہ انسان کا ماضی جس کا داغدار ہو جھوٹ پہ ہو بیمانی پہ ہو بے ہیائی پہ ہو بے شرمی پہ ہو منافقت پر ہو فریب پر ہو ان کے ساتھ آپ اس ڈیفنیشن کے ساتھ سب چیزیں پلیس کر دیں تو پانچ خواتین آپ نے ڈھونڈنی ہے میں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ نام تھے یا نہیں تھے لیکن پانچ خواتین نے اس ملک کا بھٹا بھٹا ہے طریقہ انصاف کے اندر اس پہ کوئی دور آئی نہیں ہونی چاہیے کرپشن پانچ سات آٹھ وزیر اور اس میں سے سب بھاگ گیا تو وہ جو منہ بزدار صاحب ہے جو این سے جن کی فال نکلی تھی عثمان بزدار کی کہ سی ایم بنیں گے جو وسیم اکرم پلس ہیں وہ تو موجود ہیں آج انٹی کرپشن میں تو حیران ہوں گستے کے لیے کوئی ہاتھ آگنا بھئی یہ سب کچھ کرنے کی بھی ضرورتی ہے بھائی وہ ٹیوب پہن کے آج بھی گواندارہ اس میں بچے کی طرح سویمنگ کر رہے ہوں گے ان کو اگر آپ کے پروگرام ملنے ہیں بٹی صاحب اور حسن ساتھ بیٹے ہو میرے تو ہم تیار ویسے میرا دماغ جو ہے نا وہ چلا گیا ہے وہ پانچ خواتین کے اوپر یہ تو آپ نے کوئس دے دیا کہ پانچ خواتین آپ تھوڑا папرانشاہ صاحب دیکھیں میں وہ ٹیوی پہ بات نہیں کرتا آپ تباہی کی پانچ خواتین کی بات کریں آپ نے کہا میرے خواتین کی طرف دماغ جا رہا ہے وہ ہم بعد میں بات کر لیں گے لیکن جو آپ بات کریں خواتین ایھ ایس خواتین کی طرف نہیں جارہا خواتین ایس جو آپ نے جس طرح بیان گیا ہے کہ پاکستان کو پانچ خواتین چلا رہی تھی اور برباد کر رہی تھی میرے بھائی وہ اخبار جہاں میں ہوتا تھا تین عورتیں تین کہانیاں یہ میں پہلی دہا سن رہا ہوں پانچ عورتیں تحریک انصار پانچ عورتیں پانچ کہانیاں وہ بھی کرپشن کی حسن بھائی یہ تو فیصل صاحب تو یہاں سے یہاں تک بول کے چپ ہو گئے اس سے آگے عورتوں کا احترام جا گیا ان کے لیے حالانکہ کرپشن کے اندر پھر دیکھنا نہیں چاہیے آر یا پار آپ کے پاس بھی کوئی ہے اسی انفرمیشن پانچ چھے یا سات کی اندازہ مجھے ہے یعنی تین کے اوپر تو میں پہنچا ہوں بتائیں الیجیڈلی بتائیں تو ساید نام ہو رہی ہے اچھا الیجیڈلی میں نام تو نہیں بتاؤں گا لیکن اب تھوڑی سی ایک بات میں جو بات کرنا چاہوں گا فیصل وارڈا صاحب وٹنس ہیں اور فیصل وارڈا صاحب نے وہ چیز دیکھی کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ ڈی جی ایم آئے ویل انفارم آدمی ہوتا ہے اور جو بندہ ڈی جی ایم آئے سے پرموٹ ہو کر ڈی جی آئے سائے بنے تو وہ اور بھی ویل انفارم ہوتا ہے جب وہ ویل انفارم آدمی اپنے پرائیم میشن کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کے بولتا ہے کہ محترم وزیراعظم صاحب اپنے گھر کے اندر دیکھیں اپنے گھر کے اندر جھانکیں آپ کے گھر کے اندر جو کیا گل کھلائے جا رہے ہیں تو آپ جرا اب اس پر جو ہے کچھ ایکشن لیں کوئی نوٹس نہیں اس ماملے کا تو اس پر اس وقت کے وزیراعظم عمران خان صاحب اتنے اوفینڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈی جی آئی سائی چینج کر دیتے ہیں جلسے کے بعد گراؤنڈ کی سیچویشن یہ ہے کہ ہواوں کا رخ دھڑے کی سیاست فیضیابی کی سہولت کی وجوہات ان سب کی وجہ سے اس وقت نواز شریف صاحب اگلے الیکشن میں ہاٹ کیک ہیں جیتنے کے کیونکہ تحریکن صاحب کا تو کوئی امیدوان نظر نہیں آرہ دور دور تک اس سوال پہ پہلے اگر جواب دے دے اس کے بعد آپ جو کہیں گے میں آپ کی باتیں سننوں گا بٹی صاحب جی بالکل بھائی جان نواز شریف صاحب اس وقت بھی وزیراعظم ہے اور نواز شریف صاحب نے انہیں ہی وزیراعظم بننا ہے اور یا وہ انہوں نے کسی کو بنانا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے دعای خیر بھی ہو چکی ہے موسم بھی سازگار ہو چکا ہے ہر قسم کی فیضیابی بھی ہو چکی ہے اور رسک فری واپسی بھی ہو چکی ہے گرنٹی کی واپسی جو مسلمی ایسا کیا جادو ہے بٹی صاحب میاں محمد نواز شریف میں کہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کے لیے یہ تو بتا ہے کیا میجک ہے سر یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں ان کے پاس روحانی بہت چلے کاٹے ہیں ایون فیلڈ میں انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے تصبف نہیں گئے یار چار سال اتنی زیادتی ہوئی محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر ان کو یہ ریوارڈ مل رہا ہے سبر کا تو بٹی صاحب کیا مسئلہ ہے آپ کو اور مجھے جی جی اور آج سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ حسن عیوب میرے بھائی نے بتا دیا کہ ہمارے اس وقت چیف جسٹس کون ہے اور آرمی چیف کون ہے ورنہ میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ آج کون ہے تو بہت 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 شکریہ بھائی جان آپ نے بقاعدہ نام لے کے پورے بتا دیا آپ جیلس تو نہیں فیل کر کے بٹی صاحب کے آرمی چیف کا نام آپ کے لابے کسی اور نے لیا کیسے آپ بھی فیض جابی دور کو بٹی صاحب یاد کرتے ہیں میرے خیال سے آپ بھی فیض جاب تو نہیں ہوئے بہت بہت میں بات کر لو بات بات کر لوں میری جان میری جان میں بات کر لوں aí اے فیضی آپ کی ہماری تھی تو آپ کی ہے اتنا سے ہی فرق ہے اس فرق جان کردے ہو ہماری تھی آپ کی ہے یہ تو شیر کا مصرہ ہو گیا پہلا آہں بس اتنا ہی سے فرق ہے پہلی بات تو جو ہے جو حسن عیوب نے بات کی حسن عیوب نے جو حسن عیوب نے جو بات کی ہے بلکل ٹھیک کی ہے کہ آج جو پاکستان تطریق انصاف ہے اس میں عمران خان صاحب اور انہوں نے جو تین بڑی سیاسی غلطیاں کی ان کا اسی فیصد وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں کون سی کہ فوج سے لڑائی لڑی میر جعفر میر صادق نیوٹرلز گالی بنا دینا اور اگر مجھے گرفتار وہ کریں گے تو رد عمل بھی ادھر ہی آئے گا اور ایک سب کچھ ایک آرمی چیف کر رہا ہے اور پھر لانگ مارچ آرمی چیف کی تقرری کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی سے ان کو ہٹانا اور پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کو سر آگے کا مذہر آمہ بتائے تو نواز شریف پرائیم میسٹر بن رہے ہیں اور عمران خان برصور جیل میں سر نمبر ٹو قومی اسمبلی سے نکلنا نمبر تھری صوبائی اسمبلیاں توڑنا اور میری بات سولے بٹی صاحب آئیم نوبر انٹرسٹڈ کے انہوں نے کیا بلندر کی ہیں میں آگے کی طرف جارا چاہ رہا ہوں یہ تو آپ اور میں قید ہو تحضیح کر چکے ہیں میں ایک بریک پہ جارا ہوں لیکن اس سے پہلے حسن یوب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جلدی سے بول دیں نہیں وہ بٹی صاحب جلدی سے میں نے بات نہیں کرنی میں ذرا آرام سے جواب دوں گا اچھا آپ راضی جواب دیں آپ آرام سے جواب دیں میں بٹی صاحب سے کچھ سوال کروں گا آرام سے کریں جواب آپ سوال کریں پوچھیں آپ صاحب آرام سے کریں ٹائم ہے اچھا بٹی صاحب آپ نے کہا کہ جی آپ ماضی میں فیض جاب ہوتے رہے ہیں آپ نے تو مان لی یہ بات ٹھیک ہے یہ بات مان لی نہ آپ نے اور میں آج ہو رہا ہوں بقول آپ کے جی جی یہ بات ہوئی ہے سوال کریں سوال نہیں سوال یہ ہے نا میرے یہ سوال ہے آپ سے جی سر مان لی آپ نے یہ بات تصدیل کر لی کہ آپ ماضی میں فیض جاب ہوتے لی اور میں وزیراعظم بھی بنا تھا اور ایٹ اٹ ٹائم وزیراعظم پنجاب اور وزیراعظم وزیراعظم جواب کی بات کی تردید کر رہا ہوں کہ میں خیض جاب نہیں ہوتا میں کوئی خیض جاب ہونے والوں میں سے نہیں ہوں میں نے سولہ سال رپورٹنگ کی ہے کہ جس چینل میں میں بیٹھا ہوں دنیا ٹیلیویجن میں اب آپ بات س Baba سن لی جیگا میں جس چینل میں بیٹھا ہوں دنیا ٹیلیویجن میں اس دنیا ٹیلیویجن میں میں رپورٹنگ کرتا رہا ہوں کامران شاہ السب کو معلوم ہے پارلیمنٹ کورتا تھا میں نے ساتھ آتھ گھنٹے پارلیمنٹ کے گیٹ پر کھڑوکا رپورٹنگ کی ہے میں ایک وہ رپورٹر ہوں جس نے political reporting بھی کی ہے جس نے court reporting بھی کی ہے اور میں وہ رپورٹر ہوں جس نے parliamentary reporting بھی کی ہے اور political reporting بھی کی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آپ کو ملتی ہے وقت کے ساتھ آپ کو payback کرتی ہیں چیزیں تو یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ experience سے learn کرتے ہیں اور experience کے بعد step by step آپ اوپر آتے ہیں تو بھائیان بات یہ ہے کہ فیض جاب نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے عزت دیئے محنت کا پھل دیئے بلکہ ٹھیک ہے اس میں کوئی دورہ ہے نہیں آپ نے کوٹ ریپورٹنگ کی آپ دنیا نیوز میں ریپورٹنگ کی آپ ماشاءاللہ ابھی ائر وائے میں ہیں میرے خواہد سے بھٹی صاحب نے بھی اس کونٹیکس میں بات نہیں کی تھی میں ایک بریک اگر مجھے جانس دے میں بریک لے لوں بھٹی صاحب کو آواز آ رہی ہے میری آپ آ رہی ہے وہ اپنا کیریئر بتا رہے تھے حسن عیوب صاحب جو آپ سن نہیں سکے میرے خواہد سے آپ نے بھی اس پہ بات نہیں کی کیونکہ کوئی صحافیانہ کریڈنشل کر دیں نہیں نہیں ان کی حوالے سے تو پرسنل بات ہی نہیں کی ان کی حوالے سے نہیں کی میں جانتا ہوں حسن عیوب صاحب ہے اور آپ دولوں میرے لیے بڑے کریڈی بر جنرلسٹ ہیں بات یہ ہوتی ہے میں بتاتا ہوں جی میں خود بڑا فیضیاب ہوں میں بتاہتا ہوں میں بریک پہ جا رہا ہوں اس کے بعد مجھے ذرا وارڈا صاحب نے یہ بتانا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کتنی فیضیاب ہوئی تھی گوگی کے معاملے کے اندر بشرا بی بی کے معاملے میں فیصل وارڈا صاحب تو گواہ بھی ہیں اور فیصل گواہ صاحب تو رہے بھی ہیں دیکھتے بھی رہے ہیں تو ذرا ان سے بھی پوچھ لیں گے کون کتنا فیضیاب ہوا اس وقت جب کرپشن کے سوتے پھوٹتے تھے لیکن بھئی فیضیاب میں اپنا بتایا تھا میں بڑا فیضیاب ہوا پروید مشرف صاحب پی ٹی وی نیوز سے مجھے لے کر آئے جنرلزم کے اندر اور مجھے کا لے کر آئے یہ جیو سے لے کے ایروائے سے لے کے دنیا نیوز سے لے کے آگے تک یہ سب انہی کا ویجن ہے